آج کا جو ہمارا سیشن اور کلاس چہاروں کے لئے ہیں اس میں ہم پہلا سبب اسلام کے دنیا دیا قائد اس کے آواز کریں گے آج ہمارا اسلام موضوع ہے اسلام کے دنیا دیا قائد پیارے پچو یاد رکھئے اسلام کی دنیا ایمان پر ہے اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کی سے کہتے ہیں ایمان کا مطلب کیا ہے آئیے سمجھنے ہیں یاد رکھئے اسلام کی بطائے ہوئی تعالیمات پر اسلام کی بطائے ہوئی تعالیمات پر سچے جن سے یقین رکھنا اسے ایمان چیزے میں یعنی اگر کچھ شخص صرف زبان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں لیکن وہ اس باب کو جن سے یقین نہ رکھیں اس کا دل اس بات کی گواہی نہ دے اس کی دوسرے اعمال اس چیز کی گواہی نہ دے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا اس کا اعلان مکمل نہیں ہو سکتا ایمان دل سے یقین رکھنے کے اعلان دے ایمان بن غیب اللہ تعالیٰ کو ان صلی اللہ کی باتوں کو انبیاء کرام کی باتوں کو سچے دل سے ماننا اس کو ایمان کہتے ہیں اسلام کے گناہ دیا قائد چھے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہی ان سب کائنات کا اس دنیا کا اس تمام جہان کا بنانے والا ہے اس پورے نظام کو چلانے والا ہے اس کے ساتھ اس چیز میں نہ بنانے میں نہ اس نظام کو چلانے کوئی شریک نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کوئی بھی شخص جو اس چیز پر ایمان نہ رکھے جو اس چیز کو نہ بنانے وہ مومن نہیں ہو سکتا اسلام کا سب سے پہلا بنیاء کے عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کو ہم توحید بھی کہتے ہیں اسلام کا دوسرا بنیاء کے عقیدہ ہے فرشتوں پر ایمان فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق ہیں جنہیں ہم بلائیتہ کہتے ہیں عربی کے اندر نیچلز کہتے ہیں انگلیس کے اندر یہ معصوم فرشتے ہوتے ہیں ان کی کچھ چیزیں ہیں کچھ خصوصیات ان کی جو ہم میں نہیں ہیں مثلا یہ لوگ گناہ نہیں کر سکتے ہیں ان سے گناہ کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے یہ نور سے بنے ہوئے ہیں بیسے کہ مٹی سے بنے ہیں جنات آگ سے بنے ہیں اسی طرح فرشتے نور سے بنے ہیں نمبر تین آسمانی کتابیں پر ایمان آسمانی کتابیں کیسے کہتے ہیں یعنی وہ کتابیں جو لگانا لگتے ہیں کچھ انگیاء اکرام پر نازل کی انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کی کسی طرح سے دکھانے کے لیے ان کو ہدایت دینے کے لیے اردت اردت کچھ کتابیں نازل کی انہیں آسمانی کتابیں کہتے ہیں آسمانی صحیحے بھی کہتے ہیں کچھ مشہور کتابیں مثلاً تورہ زبور انجیر اور سب سے آخری کتاب کرونک پاک ان کتابوں پر ایمان رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ان کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کی توہیل کرنا کسی بھی کتاب کا انکار کرنا یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے جو شخص ایسا کرے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا اسلام میں داخل ہونے اور اسلام میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر دورے زبور انجیر پر ایمان رکھا جائے کہ وہ سچی کتابیں ہیں اللہ کی کتابیں ہیں اللہ کی مخلوق نہیں ہیں اللہ کا کلام ہیں یہ الگ بات ہے کچھ کتابیں ان میں تحریف ہو چکی ہیں تورے زبور انجیر اب وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہیں تو اب ان پر عمل نہیں ہو سکتا چون میں باتیں لکھی ہیں ان پر اب عمل نہیں کر سکتے لیکن ان پر ایمان رکھنا ہی ہماریٹی ہے ضروری ہے کہ وہ ایسا کی کتاب ہیں ان کے احترام کرنا ہماریٹی ہے ضروری ہے عمل صرف اور صرف پار بات پر کیا جائے گا کیونکہ کوئی قیامت تک اپنی استحالت میں محفوظ رہے گا وہ جیسا نازل ہوا تھا بیسا ہی ابھی بھی موجود ہے اور قیامت تک بیسا ہی موجود رہے گا اس میں کسی زبر زید پیش کا فرق بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی دفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود دیا ہے اس میں کوئی شخص معمول اسی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا نمبر چار پیغامبروں پر ایمان پیغامبر بعض لوگ پیغام سے بھی کہتے ہیں پیغامبر پیغامبر لفظ دیکھ رہا ہے پیغام سے پیغامبر یعنی پیغام پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو نبیوں کو رسولوں کو پیغامبر بھی کہتے ہیں تو تمام پیغامبروں پر ایمان رکھنا جبی اسلام ہے مسلمہ عقیدہ ہے اسلام کا ایک بنیانی عقیدہ ہے کہ تمام پیغامبر ایمان رکھا جائے کہ وہ سچے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھیجے گئے تھے سب کے سب معصوم تھے ان سے گناہ نہیں ہو سکتا تو اس بات پر ایمان رکھنا بھی ہمارے ایمان کی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کی آخر نبی ہیں اور تمام عمیرہ کرام کے سردار ہیں اس بات پر ایکیم رکھنا بھی ایمان کے لئے ضروری ہے رادر کی ہمارے قبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اللہ کی آخر نبی ہیں اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آسکتا لہذا کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی بھی آسکتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا اُس شخص کے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ شخص جھوٹا ہوگا قضاب ہوگا مرتض ہوگا واجب الفتر مغلیٰ نمبر پانچ قیامت کے دن پر ایمان قیامت کا دن روز جزا بھی کہتے ہیں جو میں آخرت بھی کہتے ہیں اسے اس پر ایمان اتنی بھی اسلام کے جنردی اقائید میں سے ایک ہے اور انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر کچھ شخص یہ سوچیں مثلا کہ جو ہماری زندگی ہے وہ بس یہی زندگی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا حساب کتاب نہیں ہوگا جزا و سزا نہیں ہوگی تو وہ شخص اچھائی اور برائی کی تمریز چھوڑ دے گا اور جس شخص کو سزا کا اور جزا کا اینڈ ہوگا جس شخص کو سزا کا خوف ہوگا اور جزا کی امید ہوگی تو وہ شخص برائی سے بجنے کی اور اچھائی کرنے کی کوشش کرے گا لہذا قیامت پر ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے ہمیں یہ ہمیشہ دھر میں رہنا چاہیے کہ ہم جو کچھ اعمال دنیا میں جب ہیں ہماری سارے اعمال کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن دیا جائے گا اچھے اعمال کا بدلہ اچھے اچھی جزا ہوگی جنگل ہوگی انشاءاللہ اور جو برے اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ اچھا بدلہ براہ بھی دے گا نمبر چھے تقدیر پر ایمان تقدیر تقدیر بھی ہماری ایمان کے بنیادی اقیدہ ہے قسمت بھی کہتے ہیں اسے رسیب بھی کہتے ہیں مقدر بھی کہتے ہیں تقدیر بھی کہتے ہیں اس کا مطبیعہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں جو عمل کریں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں معلوم تھے معلوم کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے وہ سب عمل ہمارے ایک کتاب میں دکھ لئے جیسے لوگاں اٹھو سکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دکھلینے سے ہم عمل کو کرنے کے لئے بے پس نہیں ہو گئے اللہ تعالیٰ لکھے وہ ہم اس لئے کر رہے ہیں لکھے اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیکھی کیونکہ ہم نے کرتے تھے تو اس کو تقدیر کہتے ہیں ایسا کہ آپ امان مفصل بھی بڑھتے ہیں وَالْقَدْرِ خَلِلِهِ وَشَدْلِهِ کہ اچھی ہے اور بلی تقدیر پر امان لاتا ہوں تو تقدیر اچھی ہو یا بلیس پر امان رکھنا یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہم جانتے کی طرف سے ہوتا رہے یہ آج کا ہمارا موضوع تھا اسلام بنادر قائد انسا کی تفسیر انشاءاللہ انسا کی طرف سے ہوتا ہے